جی دوستو ویلکم ٹو مائی چینل جس کا نام ہے چائے پیو اور سیکھو ایک ایسا چینل جس میں چائے پیتے پیتے پانس سے دس منٹ کے دوران کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنوں کو ملتا ہے اور آج ہمارا ٹاپک کوئی خاص ایکسیل ورڈ یا پاور پوائنٹ کے بارے میں نہیں ہے بس جنرل موٹیویشن کے بارے میں جنرل سیکسس کے بارے میں تو آپ نے ٹاپک دیکھا ہوگا ٹین منٹ سیکسس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس دس منٹ کے اندر کوئی لوٹری کی ٹکٹ نکل جائے گی اور آپ رات و رات امیر ہو جائیں گے کروپتی ارپتی بن جائیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ایسا فیکٹس ان فگرز شیئر کرنا چاہوں گا جس سے میں آپ کو پروف کروں گا کہ سمال اور ریگولر چینجز سمال اور ریگولر ایمپروومنٹس کے وجہ سے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر سیکسس حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فیکٹس ان فگرز ہیں جی دوستو تو آپ یہ سوچ رہوں گے کہ وائی ٹین منٹس ٹین منٹس کی بات کیوں ہو رہی ہے تو ٹین منٹس میں نے اس لئے شروع کیا کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے جو بڑا ایزیلی ڈائیجسٹیبل ہے مختلف لوگوں کی مختلف مصروفیات ہوتی ہیں کوئی جوب میں بھی زی ہے کوئی فیملی میں بھی زی ہے کسی کے کاروبار کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو دس منٹس ایسا ٹائم ہے جو کسی بھی سیچویشن میں آپ نکال سکتے ہیں اور دس منٹس آپ شروع کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دس منٹس پر رکھ جائیں لیکن شروع کرنے کے لئے دس منٹس کا ٹارگٹ ایک بہت اچھیویبل ٹارگٹ ہے اور تیم اس میں یہ ہے کہ سمال بٹ ریگولر بہت سار موٹیویشنل سپیکرز ہیں آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو سنتے بھی ہوں گے لیکن ایک تیم آپ دیکھیں گے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ سمال چینجز ہونے چاہیے اور ریگولر چینجز ہونے چاہیے کیونکہ وہ سسٹینیبل ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ماراثون نوٹ 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 ریس یعنی کہ ماراثون کی سٹیمنا آپ کو بلٹ کرنا ہے سپرنٹ لگانے جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اچانک کسی کو موٹیویشن آتی ہے اچانک اور وہ 3-4 دن بہت میند کرتا ہے اس کے بعد پھر فلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو لانگ ٹرم میں سکسیس نہیں دے گا لانگ ٹرم میں سکسیس یہ دے گا جو آپ چھوٹے چھوٹے چھنک میں رگولر کام کریں گے آئیے اس کے لئے ہم سوشل میڈیا کی طرف چلتے ہیں تو سوشل میڈیا میں آپ کو میں دیکھانا چاہوں گا مختلف سرویز ہوئے لیکن یہ ایک سرویز جو بتاتا ہے کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کتنا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں ایوریز یوزر تو آپ دیکھیں گے فیس بک پر آبیسلی لیڈر ہے آلماس ایک گھنٹہ ٹائم یوزر سپنڈ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر انسٹرگرام میں بھی آلماس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے یوٹیوب ہے سنیپ چیٹ ہے ٹویٹر ہے اب تو اور بھی بہت سارے ٹک ٹاک ہے بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آگئے ضرور کریں ایسا نہیں کہ ان کو ان کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ بالکل روک دیں کیونکہ ہر کسی کو انٹرٹینمنٹ ہلکا بھلکا ہاسی مزاق چاہیے ہوتا ہے لیکن اس میں سے دس منٹ آپ نکالنے سیلف امپرومنٹ کے لیے اتنی سی بات ہے لیکن آئیے اس کو اور آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں شروع میں آپ کو یہاں سے کروں گا کہ سمال بٹرگولا اور یہ ایکسکیوز کہنا کہ کسی کا دس منٹ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی مجھے ملتا ہے ٹائم کبھی مجھے موٹیفشن نہیں ہوتی ہے کہ میں دس منٹ بھی سپنڈ کروں ہوں سیلف امپرومنٹ کے اندر لیکن کوشش ضرور کریں ٹارگٹ بنایں کہ دیلی دس منٹ آپ ڈیڈیکیٹ کریں گے سیلف امپرومنٹ کے لیے چاہے وہ فیزیکل فٹنس ہو چاہے وہ فائنانشل ایسپیکٹ ہو چاہے وہ ایسپیکٹ ہو دس منٹ سیلف امپرومنٹ میں آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں کہ آپ نے سپنڈ کرنا ہے آپ نے آپ کو امپروف کرنے کیلئے ٹائم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ہر کوئی گھنٹوں سپنڈ کرتا ہے سوشل میڈیا کے لیے پر ضرور کریں انجویمنٹ چاہیے ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے دس منٹ کارب آرڈ کر دیں سیلف امپرومنٹ کیلئے اچھا میں نے آپ سے ایک فریز استعمال کیا ہے سمال کی تو بات ہو گئی دس منٹ کیوں اب ریگولر کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسے جنہوں نے کمپاؤنڈنگ کے بارے میں پڑھا ہے یا جو ایکسپنینشل پاور کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کو شاید اس بات کا آئیڈیا ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں کہ ریگولر کی وجہ سے آپ میں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ آ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں تو فور ایک زمپل ایک فائننشل ایگزامپل لینے تھے زیادہ ایزی ہوتا ہے سمجھنے کے لئے لیکن یہ آپ کسی بھی فیل میں یہ ایکزامپل لگا سکتے ہیں لیٹس اپ کے سو روپے اور آپ وہ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ ڈیلی 1% ریٹ آف ریٹرن ملتا ہے سال کے بعد وہ امانٹ کتنی ہو جائے گی یہ ہائیپو تھرٹیکل فگرز ہیں اس کو آپ کوئی بھی اور فگرز پلگ ان کر سکتے ہیں لیکن بس ایکزامپل سمجھانے کے لیے کہ compounding کتنا powerful impact دیتا ہے تو سو روپے زیادہ نہیں لگتے اور 1% بھی بہت ہی چھوٹا سا فگر لگتا ہے لیکن آئیے دیکھتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ سو روپے کو جب آپ 1% compounded interest لگائیں گے تو اس کا ایک فارمولا ہے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا لیکن فارمولا جن لوگوں کو interest ہے تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 100 آپ کی base amount ہے plus 1.01 کیونکہ 0.01 کا مطلب 1% improve ہو رہا ہے اور total آپ کتنے time میں وہ improvement کر رہے ہیں تو 365 minus 1 یہ ایک فارمولا n minus 1 تو ایک سال کے اندر وہ amount کتنی بن جائے گی آپ کو احرانی ہوگی یہ سنکے کہ وہ amount بن جائے گی 3740 100 روپے کی amount زیادہ نہیں لگتی لیکن اگر 1% improve ہوتی رہے daily اس میں daily important ہے 1% بہت چھوٹی amount لگتی ہے لیکن daily اگر improve ہوتی رہے تو وہ 3740 بن جائے گی اب 1% daily ہونا شاید مشکل ہے بعض دفعہ آپ کی again میں نے بولا کہ کچھ commitments ہوں گی بعض دفعہ motivation نہیں لگے گی دلنی چاہے گا that's fine لیکن آپ target رکھیں کہ آپ 10 minute اپنے self improvement پر خیج کریں گے اگر آپ سال میں 365 دن میں 40 دن 50 دن 60 دن 100 دن نہیں بھی کر پائے تب بھی آپ کا effect بہت زیادہ ہوگا لیکن regular رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک مہینہ آپ نے بے تہاشا کام کیا اس کے بعد بالکل آپ flat ہو گئے وہ آپ ایک طرح سے اپنی تمام محنت ضائع کر دیتے ہیں لیکن regular رکھیں گے چاہے چھوٹی amount وہ compound کرے گی اور یہ ہوتا کیوں ہے چھوٹا سا میں example دیتا چلوں جیسے آپ یہ amount دیکھیں گے کہ 100 پر 1% لگے گا 1 روپے ہے یعنی کہ 101 ہو گیا لیکن جب دوسری دفعہ 1% لگے گا تو وہ 100 پر نہیں لگے گا وہ 101 پر لگے گا وہ amount پہلے سے 101 ہو چکی ہے تو وہ 101 سے 102 نہیں ہوگی تھوڑا سے زیادہ ہوگی 102.01 ہوگی دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ compound ہوتا جائے گا پھر وہ 103.03 ہوگی اسی روپے سے بڑھتا جائے گا یعنی ایک ایک روپے نہیں بڑھے گا وہ تھوڑا تھوڑا زیادہ کر کے بڑھے گا پھر بعد میں آپ کبھی 150 ریچ کریں گے تو وہ 150 کے بجائے 1.5 اس میں ایڈ ہو جائے گا پھر کبھی آپ 200 ریچ کریں گے 300 400 اس طرح کر کر کے آپ 3740 پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی پیچھے کی maths تھی اب یہ تو financial example تھی اس کو آپ کسی بھی field میں لگا سکتے ہیں for example physical fitness کی بات کر لیتا ہے جیسے کہ آپ 100 میٹر کی آپ for example running کرتے ہیں again just example کے طور پر 100 use کر رہا ہوں کیونکہ maths تھوڑی آسان ہوتی ہے آپ اگلے دن 100 میٹر نہ run کریں 101 میٹر run کریں پھر اس سے اگلے دن 101 نہیں 102 اور تھوڑا سا زیادہ یعنی کہ کوشش کریں کہ 1% آپ اس پر add کرتے رہیں اور کیونکہ آپ کی base بڑھتی جاری ہے کبھی آپ 100 پر لگا رہے ہیں 1% شروع میں آپ نے لگایا پھر 101 پہ لگایا پھر 102 پہ لگایا پھر 103 پہ وہ آہستہ آہستہ کافی زیادہ increase ہو جائے گی again اس میں لیپسز ہوں گی ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آپ daily یہ کر پائیں گے لیکن target رکھیں daily کا اور چھوٹا target رکھیں کیونکہ وہ achievable ہوتا ہے بڑا target رکھیں گے کہ جی میں نے دن میں تین گھنٹے self improvement میں خرچ کرنے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ واقعی بہت سا ہے discipline لوگوں جو یہ کر سکتے ہو لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں کر سکیں گے کچھ عرصے تک کر سکیں گے sprint جیسے کہتے ہیں بھاگ لگا لیں گے تھوڑی دری کے لیے لیکن marathon level پہ نہیں جا سکیں گے یعنی کہ وہ consistently نہیں کر سکیں گے تو یہ تھا power of compounding جو کہ small but regular سے آتا ہے تھوڑا سا میں historical شکل بھی آپ کو لیتا چلوں ایک point میں جو raise کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ وہ ہے access to information یہ golden age ہے جس کو information age بھی کہا جاتا ہے ہر کسی کے ہاتھ میں smartphone ہے جس سے آپ data plans کے ذریعے internet سے connected پوری دنیا کی information آپ کے ہاتھوں میں ہے کیوں یہ important point ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے ہو سکتا ہے کچھ history میں دیکھا ہو مختلف histories میں مختلف wars ہوئی ہیں اور چاہے wars یورپ میں ہو ایجیا میں ہو دنیا میں کہیں پہ بھی wars ہوئی ہو history کی میں بات کر رہا ہوں ایک common theme آپ کو اس میں نظر آئے گا اور وہی یہ ہوتا تھا کہ libraries کو جلا دیا جاتا تھا libraries کو اس لئے جلا جاتا تھا کیونکہ پرانے زمانے میں جب printing press نہیں ایجاد ہوا تھا تو ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں اور ہاتھ سے کتاب لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو mass produce کرنا آسان نہیں ہے ایک کتاب کے دو یا تین copies ہوں گی آپ کے پاس اور اگر کسی city یا کسی nation کہ آپ نے library کو جلا دیا means کہ ان کے پورے knowledge کو آپ نے جلا دیا وہ دوبارہ knowledge جمع ہونے میں generations لگ جائیں گے centuries لگ جائیں گے تو library جو ہے وہ سب سے بڑا strategic asset ہوتا تھا اور armies جو ہیں پہلی کوشش کرتی تھی کسی جنگ میں کہ libraries کو جلا دیں تو آپ کے دور میں یہ ہے کہ libraries کو جلانا اب ناممکن ہو گیا کیوں آئیے دیکھتے کیونکہ ہماری libraries وہی tools ہیں جن کو آپ social media کے طور پر یوز کرتے ہیں entertainment کے طور پر یوز کرتے ہیں لیکن یہی آپ کی libraries بھی بن سکتی ہیں تو جیسے میں نے شروع کیا تھا ویڈیو میں کہ social media کی اپنی اہمیات ہے ہر کسی کو relax کرنے کے لیے entertainment چاہیے ہوتی ہے تو ضرور آپ facebook use کریں snapchat instagram twitter whatever لیکن کوشش کریں کہ carve out کریں 10 منٹ ہر کسی کا فلیلہ لگ ہوگا کسی کو physical fitness میں improvement چاہیے ہوگی کسی کو financial literacy چاہیے ہوگی کسی کو general education چاہیے ہوگی again اپنے چینل کی میں بات کے علاوہ بھی کروں گا کہ ضروری نہیں کہ اس چینل کی میں بات کروں کوئی بھی چینل آپ subscribe کرتے ہیں جو آپ کو improvement کی طرف لے جاتا ہے تو کوشش کریں کہ 10 minutes ضرور آپ اپنی life میں daily کے base پر کوشش کریں daily آپ نکالیں self improvement کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ سال کے اندر دو سال کے اندر اتنی improvement ہوگی جو آپ imagine بھی نہیں کر سکتے because of power of compounding بات یہ ہے کہ small ہونا چاہیے regular چاہیے تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا message بہت 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 شان ہوگی اب میں مزید آپ کو بول نہیں کروں گا آئندہ اور topics کے ساتھ میں آؤں گا آپ کے ساتھ جو specific topics پر ہوں گے تو کوشش یہ ہی ہوگی کہ 5 سے 10 minute کے دارے نہیں کیونکہ یہ ایک digestible سائز ہوتا ہے اس سے زیادہ time جو ہو جائے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو sustain کرنا تو یہ تھا آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہو چینل آئیکن کو کلک کر کے ضرور سبسرائب کریں اور جو بھی آپ کو comments اس پر ویڈیو پر ڈالنے و ڈالنے میری کوشش ہوگی آپ کے کوئی topics بھی اگر آپ کو cover کرنے تو مجھے بتائیں میں ان کو کوشش کروں گا جلدہ جلد cover کرنے کی یہ تھا آج کا lesson شکریہ